گرفتار ہوگا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا پاکستان اس ٹائم جس حال میں ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ سوئی پیٹکا ہوئے پاکستان گر سکتا ہے اور ایسی جگہ گرے گا کہ یہ دوبارہ اٹھنے سکتا یہ ایسا لیڈر ہے نا یہ ہمیں ایک دبا ملے اور اس کے لئے ہم نے جان کا نظرانہ پیش کرنا اگر ہم سے یہ چلا گیا تو یہ معاپیاں کبھی بھی خاتم نہیں ہو سکتا یہ بتائیں کہ عمران حان کے ساتھ کل جو ہوا گرفتاری کی حوالے سے تو کیا کہیں گے سوالیکم سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ کل جو ہوا ہے وہ انتہائی افسوس کی خبر ہے کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے لاہور کو کشمیر بنا دیا تھا جو شیلنگ ہوئی اس میں کارکنوں پہ جو انہوں نے شیلنگ کی اس کی وجہ سے کافی دکھ ہوا دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ایسا ہوتا تو امران حان کو گرفتاری دینی چاہیے میرا خیال سے دے دینی چاہیے اگر امام ان کے ساتھ ہیں تو ان کو دے دینی چاہیے تو یہ حکومت کی جو سوچ ہے وہ ایک غلط سوچ ہے انہیں ایک اچھا سٹیپ لینا چاہیے کیونکہ پاکستان اس ٹائم جس حال میں تو وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ سوئی پیٹکا ہوئے اگر یہ کچھ سوچیں گے نہیں تو پاکستان گر سکتا ہے اور ایسی جگہ گرے گا کہ یہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا حکومت ظلم کر رہی ہے زیادتی کر رہی ہے امران خان کے ساتھ پاکستان کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا آگے آگے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا امران خان کی انشاءاللہ پھر حکومت آئے گی اگر وہ گرفتار ہو جاتے تو گرفتار ہوگا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا حکومت کے لیے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہونے کے بعد مجی جوہ وہ مار دیا جائے گا تو پھر کیسے خطرناک ہوں گا نہیں مار سکتے اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتے نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا ہونے والا اور کیا ہونا چاہیے پاکستان کچھ ہے یہ بس الیکشن کے اعلان کر دے تو پتہ لگ جائے گا کہ امران جیتے گا یا نونوک جیتے گا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بلکل غلط کیا انہوں نے کیونکہ ان سب کی اوپر کیسے ہیں خالی اس کی امران خان کی اوپر کیسے نہیں ہیں میں بھی ابھی اگر آپ دیکھو گے تو جو ہمارا وزیری داخل ہے اس کا گریبتاری اورن جاری کیا ہوئے کس نے گریبتار کیا اس کو لیکن جب اختیدار سے کوئی اتر جاتے تو تو رہا ہمارا ایکس انہیں سٹر ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے مطلب وہ آپ کو پتہ ہے ہر پیشی پیو آتے دوسرا سکولٹی ایشوز ہے ان کا عدالت میں جب آتے تو عدالت میں اب ان کو دیکھتے ہو کتنا رسک والا کام ہوتا ہے جب اس کو پیشی پی آتے تو اس لئے یہ بلکل غلط انہوں نے کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں عمران خان کو کس بات ایک گریبتاری دینا چاہیے وہ کوئی ملک سے باہر باگا ہوئے ہیں اسی ملک میں ہیں یہاں بیٹھا ہوئے ہیں وہ ہر پیشی پی آ رہے ہیں لیکن وہ ابھی مزید جو ہیں اب سکولٹی ایشوز ہے اس وجہ سے وہ آپ پیشنے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو گریبتار کرو کم سے کم اس کو توڑا سا ٹائم دینا چاہیے ابھی اس کا پیشی ہوگا تو آئے گا آپ سب لوگ دیکھیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیش دیں گے جی جی بالکل پیش ہوں گے یہ بتائیں کہ عمران خان میں وہاں پر تھے اور زمان پارک میں جو حالات ہو رہے تھے ایسے فلسطین کی طرح لگ رہا تھا پولیس کی اور آپس میں عوام کی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی تو کیا کہیں گے یہ تو انتظامیہ کا غلطی ہے اس کا تو نہیں ہے نا اگر بلاول ہاؤس کے سامنے ہوتا یا پر نواز شریب ہاؤس کے سامنے ہوتا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوتے آج تک کس کی ہاؤس کے سامنے ایسا انہوں نے ڈراما کیا یہ سچا لیڈر ہے جس کے پیچھ یہ سارے لگ گئے اور مارنا چاہتے ہیں اس کا جان لینا چاہتے ہیں اور یہ سب اس عوام کو بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ نو کا ہم سے یہ لیڈر چلا جائے تو دوبارہ ایسا لیڈر ہمیں نہیں مل سکتے ہیں اللہ کو کیوں نہیں گریتار کر رہے ہیں اس کو اوپر بھی تو مقدمات ہیں یہ اب یاد رکھو ایک ایسا سچا لیڈر ہے اس کی پیچھے سب کڑے ہیں پغیر لالچ کا اور اس نے ایک امانداری کا ثبوت دیا اس کو گولیا لگیا ہے اس نے اس ملک کیلئے سب کچھ کیا پھر بھی وہ زمان پارک کے اندر ہے باہر تو نہیں گیا ان کو تو اگر سر میں درد آ جائے تو ان کو لندن یاد آ جاتے سب چلے جاتے مریم اورنگزیب کا دو گڑی ہے مریم نواز اس کا حق ہی نہیں بند ہے مریم نواز کا توشہ خانہ سے چیز لینے کا مجھے یہ بتا اس کے پاس کون سعودہ ہے کہ اس نے توشہ خانہ سے پائن اپل کا وہ ڈبا اس نے لے لیا ایک بات یہ بھی بتائیں کہ جو گرگت کی پولیس تھی ان کے جو آئی جی تھے ان کو جا وہ ہٹا دیا گیا ہے وہ اصل میں خان کے ساتھ کڑے تھے اور خان کے شانہ بشانہ تھے وہ خان کے سپاہی تھے اور آج کل جو خان کے ساتھ کڑا ہوتے ان سب کو یہ اس کا آواز دبانے کا کوشش کر رہے لیکن یہ کتنے لوگوں کا آواز دبائے گا پورا ملک اس کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم اپنی لیڈر کے ساتھ کڑے اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہم سارے جو ہے نا نکلیں گے اس کے خاطر سب کچھ جو ہے نا ہم نے قربان کر کے رکھے یہ ایسا لیڈر ہے نا یہ ہمیں ایک دبا ملے ہوا اور اس کے لئے ہم نے جان کا نظرانہ پیش کرنا اگر ہم سے یہ چلا گیا تو میں کہتا ہوں یہ قرب معاپیاں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے اور آج آپ خود دیکھ رہے ہوں کہا یہ کس لیے آئی تھی اپنا کیسز ختم کرانے آئی تھی شباز شریف نے اپنا کیسز ختم کر دیا وہ جو دوسرا رانس ناولہ لگا وہ اپنا کیسز ختم کر رہے زرداری اپنا ختم کر رہے بس ان کا یہ کچھ کیسز ہے بس یہ ختم کر دی اس کے بعد انہوں نے چلے جانے اور ملک کا بیڑا گھر کر دیا غریب مر رہے